میں آپ کو اس سیرم کے بارے میں وہ سب کچھ بتانے جا رہا ہوں جو یہ کمپنی آپ کو کبھی نہیں بتائے گی ہیلو یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے شیرف گن میں کیمیسٹ اور سکن کیر ایکسپرٹ ہوں اور آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں گولڈن پرل کے 3D سکن سیرم کا تو چلیے شروع کرتے ہیں اب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس سیرم کے کلیمز کی یہاں کمپنی کلیم کرتی ہے کہ یہ سیرم سکن کے لیے برائٹننگ اور لائٹننگ ہے سکن کو ایون ٹون میں لے کے آتا ہے سکن کو ہائیڈریٹ اور نریش کرتا ہے اب دیکھ لیتے ہیں اس کے انگریڈینٹس جو یہ سارے کام کرتے ہیں تو اس کے انگریڈینٹس جتنے بھی ہیں میں ان سب کا فین ہوں مجھے بہت پسند ہیں تو جو سب سے پہلے جس کی میں بات کروں گا وہ وائٹمن سی ہے جو انہوں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے اور اسے ہائیلائٹ کیا ہے تو وائٹمن سی کے بارے میں اگر آپ نے تفصیلی ویڈیو دیکھنی ہو اس کے بارے میں پوری انفرمیشن حاصل کرنی ہو تو میں نے اس پر ایک پوری ویڈیو بنائی ہے اینیویز وائٹمن سی سکن پہ گلو لے کے آتا ہے سکن کو برائٹ کرتا ہے کلیجن پروڈکشن کو بوسٹ کرتا ہے بہت سے بینیفٹس ہیں سکن کے لیے اس کے ساتھ اس میں انہوں نے ایک اور بہت اچھی چیز شامل کی ہے وہ ہے نیاسینام آئیڈیا نیاسینام آئیڈیا یعنی کے وائٹمن بی تھری اب وائٹمن بی تھری سکن کو برائٹ کرتا ہے ڈارک سپورٹس کو ختم کرنے کے لیے بہت ہیلپفل ثابت ہوتا ہے پگمنٹیشن کے لیے بہت اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بہت سے لوگ نہیں بتاتے وہ یہ ہے کہ وائٹمن بی تھری اکنی کے لیے بہت اچھا ہے اور اوپن پورز کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ کے سکن پہ اکنی ہے آپ آرڈنری کا ٹن پرسنٹ نیاسینام آئیڈ پلس ون پرسنٹ زنک وہ جو سیڈم ہے وہ یوز کریں بہت اچھے آپ کو اس کے ریزلٹس ملیں گے تو نیاسینام آئیڈ بھی بہت اچھی چیز ہے اس کے علاوہ اس میں ایک اور اچھی چیز شامل کر دی ہے اور وہ ہے ایلف آربوٹین اب آربوٹین جو ہوتی ہے یہ ایک نیچرل چیز اسے ہم سمجھتے ہیں یہ بیئر بیری کا ایک چھوڑا سا ایک وہ فروٹ ہوتا ہے اس میں سے ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے اور بہت اچھی ہے بہت پاورفل ہے پگمنٹیشن کے لیے ڈارک سپوٹس کو ختم کرنے کے لیے جو آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل سے بن جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اور سکن کو برائٹ کرنے کے لیے سکن پہ گلو لے کے آنے کے لیے یہاں میں ایک بات اور بتا دوں ایلف آربوٹین کے بارے میں کہ جو آربوٹین ہے اس کی دو فارمز ہوتی ہیں ایک ایلفا اور ایک بیٹا یہاں پہ ایلفا فارم یوز کی گئی ہے جو کہ بہت سٹیبل ہے فارمولیشن کے اندر ڈی سٹیبلائز نہیں ہوتی خراب نہیں ہوتی ایک ایسا انگریڈینٹ ہے اگر آپ نے فارمیسیز پہ یا کسی میڈیکل سٹور پہ کبھی کوئی کریم پرچیز کی ہو جس کا نام ہائیڈرو کوئن یا ٹرائی میلسین ہو تو اس کے اوپر لکھا آپ نے دیکھا ہوگا ہائیڈرو کنون تو ہائیڈرو کنون جو ہے یہ ایلف آربوٹین سے دو گناہ پاورفل ہوتا ہے لیکن ہائیڈرو کنون کی جو نیچرل فارم ہے وہ ایلف آربوٹین ہے ایلف آربوٹین ہائیڈرو کنون کے مقابلے میں عادی ایفیکٹیو ہے مطلب اگر ہائیڈرو کنون ہوتی ہے سکن کے لیے بہت ہی سیف ہے کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے اس کے ساتھ انہوں نے ہائیڈرونک ایسٹ بھی شامل کر دیا ہوا ہے اب ہائیڈرونک ایسٹ کی بھی مجھے کوئی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زبردست بہت لکجری قسم کا اور وی آئی پی مویسٹرائزر ہے سکن کے لیے سکن کے اوپر ایک بیریر سا بنا لیتا ہے اور سکن کو ڈرائی ہونے سے روکتا ہے اور سب سے ضروری بات وہ یہ ہے کہ یہ سیرم صرف تین سو روپے کا ہے اب تین سو روپے میں اتنی اچھی چیزیں اتنی مہنگی چیزیں کمپنی نے اس میں کیسے شامل کر دی وائٹامن سی ہے اس میں وائٹامن سی بہت مہنگا ہوتا ہے اور یہاں پہ تو منشن بنی ہے کہ وائٹامن سی کتنے پرسنٹ اس میں شامل کیا گیا ہے موسٹی جو بڑی کمپنیز ہیں یورپین کمپنیز ہیں وہ منشن کرتی ہیں کہ وائٹامن سی اتنے پرسنٹ ہے یہاں کچھ نہیں بتایا گیا اس کے علاوہ نیا سینمائٹ تو سستی ہوتی ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہائلرونک ایسٹ بہت مہنگا ہے الفاربوٹین مہنگی ایک انگریڈینٹ ہے تو تین سو روپے میں میرا نہیں خیال کہ اس میں کمپنی نے اچھی کنسنٹریشن شامل کی ہو فار اگزمپل وائٹامن سی آٹھ سے لے کے بیس پرسنٹ تک ہونا چاہیے کسی بھی فارمولیشن میں تو تب وہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے اپنا ایفیکٹ اچھے طریقے سے دکھاتا ہے تو اس میں اگر آٹھ سے بیس پرسنٹ وائٹامن سی شامل کریں تو یہ سیرم تین سو کا نہیں ہو سکتا اب جو الفاربوٹین ہے وہ دو سے تین پرسنٹ تک ہو تو وہ اچھا کام کرتی ہے اس میں بالکل اتنی نہیں ہو سکتی نیا سینمائٹ ہے دو تین چار پانچ پرسنٹ بھی ہو وہ تو کام کرتی ہے جہاں تک بات ہے ہائلرونک ایسڈ کی تو وہاں بھی کمپنی نے کٹ لگایا ہوا ہے یہاں پہ انہوں نے کاربومر ایڈ کیا ہوا ہے اب جو کاربومر ہوتا ہے یہ بیسیکلی پولیمرز ہوتے ہیں سکن کیر میں یا کاسمیٹکس میں انہیں تھک نر کے طور پر شامل کیا جاتا ہے تو یہاں انہوں نے ہائلرونک ایسڈ پہ بھی کٹ لگا کے کاربومر شامل کیا ہے اسے تھک کرنے کے لیے سیرم کی فارم میں لے کے آنے کے لیے تو اس سیرم میں جتنی بھی اچھی انگریڈنٹس شامل کیے گئے ہیں وہ سب اتنی کم کونٹی میں ہیں اتنی کم کونٹی میں ہیں کہ وہ آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں دینے والے اگر آپ کو اس سیرم کا کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے تو آپ کو میرا خیال ہے آپ کو کم از کم دو ماہ تک یہ سیرم یوز کرنا پڑے گا آٹھ ہفتے سے پہلے یہ سیرم کوئی آپ کو ریزلٹس نہیں دے گا ہاں آٹھ ہفتے تک یہ ایزا مویسٹرائزر کام دے گا آپ اسے اگر آپ نے اوری پرچیز کر لیا ہوا ہے تو آپ اسے میک اپ پرائمر کے طور پر یوز کر لیں اس کے علاوہ آٹھ ہفتے یا دو ماہ سے پہلے آپ کو کچھ ریزلٹس نہیں ملنے والے جہاں تک بات ہے کہ یہ سیرم کن سکن ٹائپس کے لیے سوٹے والا ہے تو یہ سبھی سکن ٹائپس علے لگا سکتے ہیں میرا اس کے ساتھ ایک اور میجر اتراز یہ ہے کہ اس میں خوشبو شامل کی گئی ہے اب جو فریگرنس ہوتی ہے وہ سینسٹیف پلس ایکسٹرا سینسٹیف سکن کے لیے بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی اور سیرمز میں ویسے بھی خوشبو شامل نہیں کرنی چاہیے یہاں پہ انہوں نے ایک اور غلط کام کر دی ہے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ تین سو روپے میں آپ کو اتنی اچھی چیزیں نہیں مل سکتی اگر اس میں ہیں تو بہت ہی کم مقدار میں ہے آٹے میں نمک سے بھی کم ہے اس کے علاوہ اس میں خوشبو شامل ہے جس کا ایک اور نمبر کٹتا ہے اور انہوں نے ہائلڈرونک ایسڈ کی بجائے کاربومر شامل کر دیا ہوا ہے اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے غلط کام کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو سیرم ہے میں آپ کو کلوز اپ شارٹ دکھاؤں گا یہ سیرم جب میں نے پرچیز کیا ہے دو لیے تھے تو یہ فل ہونا چاہیے اس کا لیول تھا یہاں تک یہ فل ہے لیول تھا اس کا یہاں تک مطلب انہوں نے جو فیلنگ کی ہے ان کی فیلنگ بھی غلط ہے جیسا انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ بیس ایمل کا سیرم ہے تو کم از کم فل تو ہونا چاہیے تھا اگر یہ بوٹل بیس ایمل سے زیادہ ہے تو انہیں بوٹل دیکھ کر پرچیز کرنی چاہیے تھی یا دیکھ کر بنوانی چاہیے تھی جس میں بیس ایمل پورا آ جاتا تو اتنی بوٹل فل کر کے بھیجنے کا مقصد میری سمجھ سے باہر ہے اب اس کی اپلیکیشن بالکل بھی ویسی نہیں ہے جس طرح کسی اچھے ہائلرونک ایسٹ سیرم کی اپلیکیشن ہوتی ہے یہ سیرم میرا خیال ہے بیس پچیس منٹ کے بعد سکن سے ڈرائے ہو جائے گا اور اس کے اوپر آپ کو کوئی مویسٹرائزر لگانا پڑے گا اگر تو آپ کو ڈرائی سکن ہے اگر نارمل سکن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اور سکن ٹائپ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ڈرائی اور ایکسٹرا ڈرائی سکن والے اس کو لگانے کے بعد اس کے اوپر مویسٹرائزر لگا لیں کیونکہ یہ بہت جلد بیس پچیس منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد سکن سے ڈرائی ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا ریویو ویسٹ آف ٹائم اینڈ ویسٹ آف منی 3D سیڈن کے بارے میں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب مست ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں